ہلو گائز ویلکم ٹو آر ایم آسٹرو آئی ٹی چینل ٹوڈے وی ار پلائنگ ڈا گیم گوسٹ بسٹرز ان انٹو ڈا ڈیڈ ٹو جیسا کہ اس گیم کا ہم فرسٹ پارٹ کھیل چکے ہیں جس میں ہم نے سروائیو کرنا تھا اور زومبیز کو کل کرنا تھا انٹو ڈا ڈیڈ ٹو اس دا سیکنڈ پارٹ آف دا انٹو ڈا ڈا ڈیڈ ون پارٹ تو گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سارے گوسٹ ہیں پہلے تو یہاں پر زومبیز ہوتے تھے لیکن ابھی ہمیں گوسٹ کے ساتھ کھننا ہے اور گوسٹ کو کل کرنا ہے ہمیں ابھی جو گنس مل چکی ہیں اب اسی سے ہی ہمیں ان گوسٹ کو ختم کرنا ہے چلا اب چلتے ہیں اور اس گن کو لے کر اور جتنے بھی گوسٹ ہیں یہاں پر ان کو ہم نے کل کرنا ہے ہمیں یہ مشن ملا ہے کہ ہمیں ان گوسٹ کو یہاں سے بھگانا ہے یہاں پر ہمیں جتنی بھی گنس ملیں گی ان گوسٹ کو کل کرنے کے لئے اس میں ہمیں بولیٹس نہیں ملیں گی بلکہ ہمیں ریچارڈ کرنا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان گنس میں ایک لیٹرک پاور ہے جس سے یہ گوسٹ کل ہوتے جاتے ہیں چلو ہمارا فرسٹ لیول تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سوچا تھا یہاں پر سے ہمیں گوسٹ ملیں گے لیکن یہاں پر آپ کو ڈیمونز می ملیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مانسٹر بھی ہیں جیسا کہ ہمارا چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اور دوسرے گوسٹ کو کلک کرتے ہیں اب یہاں پر بہت ساری سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کیسے یہ ایبیسوڈ سٹارٹ ہوا تھا تو وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا وہ آپ خود گیم میں دیکھ سکتے ہیں چلو آپ گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہے سیکنڈ چپٹر اب چلتے ہیں یہاں سے اور اب یہاں پر پارک میں دیکھتے ہیں کتنے ہمیں گوسٹ ملتے ہیں تو گن کو ری لوٹ کر لیا ہے اور اب کل کرتے جاتے ہیں یہ گن مجھے بہت پاورفل لگ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلیم پاور بہت اچھا ہے چلو آپ یہاں سے چلتے ہیں ہمیں یہاں پر دو گن مل جاتی ہیں اس میں سے میں ایک گن ابھی یوز کر رہا ہوں اور دوسری گن آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ کا یہ ریچارڈ لیول کم ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد دوسری گن مل جاتی ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کو کل کر سکتے ہیں یہ ایزی نہیں ہوتا کہ ان لیولز کو آپ کمپلیٹ کر سکیں تو آپ نے یہاں سے بہت کیرپولی سروائف کرنا ہے اور ان گوسٹ کو کل کرتے جانا ہے جسے آپ ان سے بچ سکیں کیونکہ اگر یہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ کا یہ لیول فیل ہو جاتا ہے تو اس لیول کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو سروائف کرنا ہوگا جتنے بھی گوسٹ ہیں یہاں پر آپ نے ان کو کل کرنا ہے تو آپ کے سامنے جتنے بھی گوسٹ آ رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ اس کا ریچارج ختم ہو گیا ہے گن کا تو یہ ہم دوسری گن یوز کر رہے ہیں اور ان گوسٹ کو کل کرتے ہیں اور ہمارا سیکنڈ لیول جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اسٹارٹ کرتے ہیں لیول نمبر تھری کو اور اب اس گیم کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنے بھی گوسٹ ہیں یہاں پر ان کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب لیول نمبر تھری اسٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے کوشٹ پھر سے آگئے ہیں اور ابھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کونسی گن یہاں پر یوز کرنی ہے ان گوسٹ کو کل کرنے کے لیے چلو اب لیول نمبر ثری سٹارٹ ہو چکی ہے اور گن کو ریلوڈ کر چکے ہیں اب چلتے ہیں اور میں ابھی یوز کرنے والا ہوں دوسری گن لیکن مجھے وہ ابھی صحیح نہیں لگی تو میں نے اس کو ہی پھر سے یوز کرنا ہے سٹارٹ کر دیا تو یہاں پر جتنے بھی گوسٹیں اب ان کو کل کرتے ہیں اس گن سے اور اس کی ریچارڈ بہت کم ہے تو جتنا یوز کر سکتے ہیں اب اس گن کو ہم یوز کرتے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک گوسٹ ہمارے سامنے آ گیا تھا لیکن ہم سروائب کر گئے چلو اب چلتے ہیں اور اس گن کو ریچارڈ کر لیتے ہیں اب یہاں سے اور گن تو ریچارڈ ہو گئی لیکن گوسٹ بہت زیادہ آ گئے ہیں چلو ان کو کل کرتے ہیں اور اب نکلتے ہیں یہاں سے سروائب کرنا اتنا ایزی نہیں ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گن بالکل ریچارڈ نہیں ہے تو میں ابھی دوسری گن یوز کر رہوں لیکن اس کی پاور مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس گن میں اتنی پاور ہے کہ ان گوسٹ کو آسانی سے کل کر سکتی ہے لیکن اس کو ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے چلو اب اس گن کو یوز کرتے ہیں اور ہماری فرس گن کا ریچارڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو یوز کرتے ہیں اور ان گوسٹ کو یہاں سے بھاگاتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن آپ کو مل جاتا ہے جس کو آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کی سپیڈ فاسٹ ہو جاتی ہے چلو اب ان کو کل کرتے ہیں اور اس آپشن پر میں نے کلک کر دیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم فاسٹ یہاں سے سروائیو کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور پھر سے گن کا ریچارڈ ختم ہو چکا ہے چلو اب اس گن کو یوز کرتے ہیں اور اب ہمارے پاس دونوں گنز کا ریچارڈ ختم ہو چکا ہے تو ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ گنز ریچارڈ ہو جائیں تو فیلال ہمارے پاس کچھ بام سے ان کو یوز کرتے ہیں اور ان کو کل کرتے ہیں ان بام سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو گوسٹ بہت سارے آگئے ہیں اور ہمارے پاس تو گن میں ریچارڈ بھی نہیں ہے تو جیسا بھی کر کے یہاں سے ہم سروائب کر لیتے ہیں اور ہمارا لیول نمبر تھری کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم سروائب کرنے میں کامیاب ہو گئے اب سٹارٹ کرتے ہیں لیول نمبر فور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نیچے ٹینل میں آ چکے ہیں اور یہاں پر بھی ہمیں گوسٹ ملنے ہیں چلو اب یہاں سے چلتے ہیں اور گوسٹ کو کل کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ٹیم ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ ہمیں کونسی گنس یوز کرنی ہے اور گوسٹ کو کیسے کل کرنا ہے چلو اب یہاں سے چلتے ہیں اور ان گوسٹ کو یہاں سے بھی ختم کرتے ہیں اب لیول نمبر فور سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم نے گنس بھی ریڈی کر لی ہیں اور ریچارڈ بہت کم ہے چلو اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان گوسٹ کو بہت مشکل ہے کیونکہ گنس میں ریچارڈ بلکل نہیں ہے اور اس گن میں مجھے مزا نہیں آتا کھلنے میں چلو اب اسٹارٹ کرتے ہیں اور ان گوز کو یہاں سے بھگاتے ہیں گنس کا ریچارڈ بہت کم ہے چلو اب یہاں سے چلتے ہیں اور یہاں پر کوئی ریچارڈ اسٹریشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمیں ایم او ریچارڈ مل چکے ہیں جب ان کو میں نے لے لیا ہے اوہ شیٹ لیول فیلٹ موسیقی